ملازمین برطرف ملازمین بحال کرو تنخواہیں بڑھاؤ ایپکا ملازمین کا پاش گھنٹے سے سیکیٹریٹ چوک میں دھرنا جاری ملازمین کی برطرفی نامنظور کے نعرے قوتین ملازمین بھی سرا پہ احتجاج ریگلر کرنے اور ملازمین کی بحالی کا مطالبہ ایسسٹنٹ کمیشنر سفدر علی ویلک کے مظاہرین سے مذاکرات ایپکا ملازمین کا دھرنا ٹریفک کا دھڑن تختہ احتجاج کے باعث سیکیٹریٹ سے ملہکہ سڑکوں پر ٹریفک جیم مول روڈ کا چہری روڈ سرکولر روڈ لوئر مول داتا دربار کے علاقوں میں ٹریفک کا شدید دباؤ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا کلرک سڑکوں پر پی ایم ایس افسران دفاتر میں سرا پہ احتجاج سیول سرویس ریفارمز میں نمائندہ کی ناملنے پر ساتھ میں روز بھی احتجاج بازموں پر سیا پٹیاں بانگ کر کلم چھوڑ ہٹتا نیپ میں سوالات کے لیے بلاتے ہیں چائے بھی پھلاتے ہیں پری بارگین میں نیپ کا کوئی شیئر نہیں تمام پیسے عوام کو دیتے ہیں عوام جانچ پرتال کے بغیر سرمایہ کرتے ہیں اور پھر پشتاتے ہیں عوام اپنے پیسوں کے خود حفاظت نہیں کریں تو نیپ کہاں تک تحفظ کرے گا ستر فیصد ہاؤسنگ سکیمیں غیر قانونی ہیں ڈی جی نیپ شہزاد سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے پنجاب بھر میں گرفتاریوں کے معاملے پر اہم پیش رفت ایک ہزار چار سو اٹھاسی گرفتار افراد میں سے چھ سو انتالیس افراد کو رہا کر دیا گیا رہا کیے گئے افراد کا توڑ پھوڑ سے کوئی تعلق نہیں آئی جی گو ریپورٹر سال پنجاب بھر میں ایٹ سو چھہتر مقدمات درج آٹھ سو انچاس افراد گرفتار ہیں ریپورٹ کا مطلب احتجاج کے دوران عوامی ملاک کو ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے دائر درخواست مسترد عدالتوں پر بوچ نہ ڈالے حکومت اور متعلقہ داروں کو بھی کام کرنے دے جسس آتر محمود کے عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی درخواست پر سے ریمارکس درخواست ناقابل سمات قرار احتجاج اور دھرنے سے متعلق کیسز پنجاب حکومت کی آلہ سطح کی کمیٹی کا اجلاس طلب سبائی وزیر قانون راجہ بشارت صدارت کریں گے احتجاج اور توڑ پھوڑ کے کیسز بارے لاحے عمل بنانے کا فیصلہ مظاہروں کے دوران ہونے والے نقصان اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی تفصیلات طلب بلدی اعظماء لاہور کا مکمل آڈٹ کرانے کا فیصلہ بلدی اعظماء کے فنڈز کہاں اور کیسے خرچ ہوئے تیس ارب روپے کے فنڈز کا آڈٹ ہوگا ڈی جی ایڈیٹر جنرل نے تمام افسران کا ریکارڈ مانگ لیا میر کے پرنسپل سٹاف تمام اکتس آفیسز کے افسران کی تفصیلات طلب سبزازار میں نیم پاگل نوجوان کی حلاقت پولیس پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے حقائق چھپانے لگی لوہکین کو مقتول امیر کے پوسٹ مارٹم کے ریپورٹ پراہم نہ کی لوہکین انصاف ملنے کے منتظر پولیس نے مقتول کے قلاف مقدمہ درش کر کے معاملہ رفا دفا کر دیا شہر میں بچوں کے اخواہ کا سلسلہ تھم نہ سکا راوی روڈ سے ڈھائی سالہ علی حیدر اخواہ پولیس تحال بچے کو بازیاب نہ کر آسکی بچے کے اخواہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول بیرون ملک سے ایم بی بی ایس کرنے والے طالب علموں کے لیے بڑی خبر ہائی کورٹ نے بیرون ملک ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرنے والوں کو پی ایم ڈی سی کا امتحان دینے کی اجازت دے دی دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف پی ایم ڈی سی کی انٹرا کورٹ اپیل مستلط کر دی پاکستان میں پرکٹس کرنے پر قدغن نہیں لگا سکتے جسٹس شاہر وحید کے ریمارکس خواجہ ساد رفیقی خالی کردہ صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی ایک سو ارسٹ پر زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری امیدوار دس نومبر شام پانچ بجے تک کاغذاتی نامزدگی جمع کروا سکیں گے پالنگ تیرہ دسمبر کو ہوگی پنجاب فوڈ آثورٹی کی سرکاری اور نجی سکولوں کی جیکینگ 671 سکول کینٹینو کا موائنہ سولہ سیل سترہ کو بھاری جرمانے لاہور گرائیمر سکول کی کینٹین سیل ڈی پی ایس کی چار کینٹینو کو جرمانے چیف جسس انمارو الحق کا تاریخ اقدام چیف جسس ہائی کورٹ نو نومبر کو فیملی کورٹ کا افتتاہ کریں گے لاہور میں شام کو لگنے والی پہلی فیملی عدالت کے افتتاہ کی تیاریاں مکمل سوائی وزیر میاں سنو اقبال کی سبزہ زار میں کھولی کا چہری شہریوں کے مسائل سنے جلد حل کرنے کی اقین دہانی میاں سنو اقبال کا کہنا ہے کہ تمام محکموں نے اپنے ٹارگٹ مکمل کر لی گئے سو روزہ پلان سے متعلق وزیرالہ پنجاب کو کل بریفنگ دیں گے ڈیفٹ کی سالیڈ ویسٹ منجمنٹ میں حکومت سے تعاون کی پیشکش سینئر وزیر عبدالعلیم خان سے ڈیفٹ کے دو رکنی وقت کی ملاقات عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ نئے بلدیاتی نظام میں تیز تر ترقی ہوگی عطائیت کے قلاب ظل انتظامیہ کے ایکشن راوی ٹاؤن میں کاروائی سمائل ڈینٹل کلینک گھوڑے شاہ سیل کر دیا عطائی محمد نواز غیر قانونی طور پر دانتوں کا علاج کرتا تھا ریپورٹ ہیلتھ کیر کمیشن کو ارسال وزیرعالہ پنجاب سے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن احسان مانی کی ملاقات جنوبی پنجاب میں کرکٹ کے فروغ دینے کے لیے کرکٹ اکیڈمی کے ایک قیام کی تجویز وزیرعالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل سے پاکستان کا سوفٹ ایمیج اوجاغر ہوا سوپر لیگ کے میچز کے لیے بھی پی سی بھی ہر ممکن تعاون کرے گی نئی ہیلتھ پولیسی میں زیادہ زور بہبود عبادی کر دیا جا رہا ہے عبادی میں اضافے کے باعث ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے پس ماندہ اضلا میں ماں اور بچے کے چار ہسپتال بنانے اور امیر الدین میڈیکل کالج میں پچاس نشستیں بڑھانے کا بھی اعلان ایوان اقبال میں امیر الدین میڈیکل کالج اور پی جی ایم آئی کا کانوکیشن ڈاکٹر یاسمین راشد نے طلبہ میں بیڈلز اور ڈگریہ تقسیم کی یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے زیر احتمام ڈیم فنڈ ریزنگ سے مطالق تقریب گورنر پنجاب چودری سرور کی بطور مہمانے خصوصی شرکت گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ تعلیم دہشتگردی بیروسکاری کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے فجابزاد کے خلاف انتظامیہ انیکشن رائونڈ کے علاقے خودپورہ میں ایک عرب تیس کروڑ روپے کی ارازی با گزار چار سو باون کنال سرکاری ارازی پر مافیا کا قبضہ قتل زمین سبائی حکومت کے حوالے ایل ڈی اے میں عوامی زیر التوا درخواستوں کا معاملہ ایڈیشنل ڈی جی ایل ڈی اے رانہ عبدالشپور کی ون ونڈو سیل پر کھلی کچہری ایڈی جی ایل ڈی اے کے عوامی شکایات پر فوری عمل درامت کے احکامات سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی اکرم پارک ساندھا آمد پرتفاق استقبال سیوری سکیم کا سنگے بنیاد رکھ دیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ کوشش ہوگی کہ منصوبات چھ ماہ میں مکمل کرنے ملیٹری پولیس سکول ڈی آئی خان کے چہتر اکنی وفت کا سیف سٹی آثورٹی کے دفتر کا دورہ وفت کو ادارے کی کارکردگی اور مانیٹرین سے مطالق بریفنگ دی گئی ہیرائن سمگلنگ کیس میں غیر ملکی ہیرائن کی پیشی فریسہ کے وکیل کے پیش نہ ہونے کے باعث کاروائی کل تک ملکوی اور سکینڈل کوئن میرا عدالتی جنگ ہار گئی سیشن کورٹ نے تقضیب نکاح سے مطالق اپیل اداکارہ کی ادم پیروی پر خارج کرتے